اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آن ایدر ویلوگ آج کے سین کچھ ایسا ہے کہ یا ڈاکس کو تو سب سے پہلے باہر باندھ رہا ہے میکسی اور جیکی باہر باندھ رہی ہیں گلوگ کو اندر بکرو علیکم میں باندھ رہا ہے کیونکہ بکرو علیکم رانہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اس کو رات کو تھوڑا سی کانٹے بغیرہ لگئے تھے اور زیادہ لگئے تھے تو اس ویسے وہ کام پر رہی تھی پھر آگ بغیرہ رات کو آگ بغیرہ لگائی ہے رات کو آگ بغیرہ لگائی ہے اس کے پاس رکھا ہے اس کو تھوڑا سا گرم پانی کر کے نمک ڈال گیا اس کی صحف صفائی کی ہے تو وہ کچھ رات کو بہتر ہو گئی تھی ابھی نا سب سے پہلے ان کو باہر باندھتے ہیں اور آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے یا کہہ رہے ہوں گے رمان بھئی صرف آپ ڈوکس پر آگئے آپ نے پیٹس ویلوگنگ چھوڑ دی یہ پیٹس کو چھوڑ دیا تو یہاں سین کچھ ایسا کہ مرگیاں تو فیل وقت اس میں بند ہیں اتنی ایکسپینسیو مرگیاں اور مرگے خریدے ہیں وہ کوئی بریڈ وغیرہ نہیں کر رہے کبوتر خریدے ہیں ان کو بلی مار گئی ہے تو پیچھے مور وغیرہ اور یہ چیزیں لے کیا نہیں تھی تو تھنڈ اتنی زیادہ ہے نا یقین میں نے اگر یہاں پر ہم سیٹ اپ بناتے ہیں نا ہمارے ڈوکس کامتے رہتے ہیں تو باہر ہمارے برٹس کا کیا حال ہوگا اس لیے تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیے کہ تھوڑا سا موسم کھل جائے سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ سیٹ اپ وغیرہ تیار کریں گے باقی آج میں سوچ رہا تھا کہ چونہ کیا یہاں تک اس کے بعد کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تو رومان کے علاوہ کس نے ہاتھ لگانا ہے کوئی جن یا فرشتے تو آ نہیں سکتے انہوں نے وہ ہاتھ لگائیں باقی آر ٹائم نہیں ملتا پورا دن انہوں میں گزر جاتا ہے بیزی ہوتے ہیں تو مطلب اور بھی چیزیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی پورا دن ہی گزرے گا لیکن ان کے ساتھ کو ایکسٹرائی ٹائم گزر جاتا ہے باقی میں کچھ نیو نیو سوچ رہا ہوں اب دیکھیں کب ہوتا ہے یہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے چلے یار ان کو تو دوپ پر باندھنے سب سے پہلے اگر ہر دفعہ سی طرح شریف ہو کی طرح بیٹھ جو میں آرام سے کھولنوں تو زیادہ اچھی بات نہیں ہے کیوں وہ چلے چلے کپڑے بھی خراب کرتے ہیں آج بھی خراب کرتے ہیں سٹاپ میکسی سٹاپ گوٹ پھر شاہواش مانا کو جیکی کو تھوڑا سا ٹورہ پھر ہے لگا کے باندھنے لگا ہوں سماب نے گلوک کو کھول لیا اس کے بعد پھر کپڑے شپڑے امپر پھینکتے ہیں رات کو اندر آگ لگاتے ہیں دو ہو جاتا ہے پھر یہ بوریاں نکال کے واپس ڈالتے ہیں تو یہ گندی گندی لگ رہی ہیں بیسے میں نے صحیح ترتیب سے ڈالے ہوئی تھی نظر نہیں آتی تھی باہر سے بوریاں سفید کلر ہے پیلی بوریاں تو تو واضح نظر آ رہی ہیں پہلے بھی ہوتی ہیں لیکن صحیح پیک نہیں کیا آئیس کو بھی صحیح پیک کرتا ہوں باقی ہماری دیریول لائٹ خراب ہو گیا بڑا نقصان ہو گئے اب باری آتی ہے مرگوں کو کھولنے کی آجو جی کھل جاؤ سم 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 بسم آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ تار جو باندھی بھی نہیں ٹوٹ جائے گی مانتے نہیں تھی اس طرح ٹوٹ گئی ہے نا سیداد لوگ یہ مرگا واپس کر گئے ہیں اور اس کی جگہ وہ لال کالا حمزہ والا جو نہیں تھا تھا میرا نام اس کا حمزہ والا رکھ دی ہے وہ والا مرگا لے گئے یہ واپس آگئے جار ایک بڑی بیڈ نیوز یہ ہے کہ ہماری جون تھی ہرانی مرگی تھی نا وہ اس کو ہلکا ہلکا جھلک نظر آتا تھا کچھ نہ کچھ وہ دانا پانی کھا پی لیا تھی کل سے اس کا ایسا سین ہے کہ وہ بلکو کھا پی نہیں سکتی باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کا آخری حال زبا ہی رہا گیا اس کو زبا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ کوئی حال نہیں ہے دیکھیں دانس کیا آگئے ہے ویڈیو شروع کیا کھا لیا اس پھر نہیں کھا سکتی مرگیں ہٹ جائی رہے ہٹ جائی کھلاتے ہیں تو یہ بی اس کو دکھانے دے ایک دانس نے کھایا کال سے آج یہ دیکھیں یہ بچ جیسے چونجیں مارتی رہتی دیکھیں کھا نہیں رہی اب یہ اس کو پتہ نہیں ہے بی جی میں روٹی ہے یا نہیں ہے بس اس کو بھوک لگی نہیں تو چونج مار رہی ہے وہ بھی اندر میں نام کمرے میں آدھا گھنٹا منت کرتا ہوں پاپ 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 ایسے کرتا ہوں یہ دیکھیں وہ وہ دیکھیں مٹی کھانے لگی اب پتہ نہیں چلتا اس کو آگے میرے کوئی فیڈر پڑا ہو گیا ہے ڈرنکر پڑا ہو گیا کچھ پڑا ہو گیا کچھ نہیں یہ دیکھیں اس کے علاوے اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں مرگی بہت نسلی تھی بہت ہمارے ڈیرے کے بابا جی نے بچے کی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کنفرمندی ہے بس یہ دیکھیں برطن آکے سے اٹھا لو اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے آگے برطن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا بس چونچ مارتی رہتی اور یہ آگے برطن رہتا تو پھر بھی مارتی رہتی اصل میں یہ دو دن سے بھوکی پیاس ہی نا تب کوشش میں رہی تھی کہ ہاں پی لیں اس کے بعد ہم زبا کریں لیکن تھوڑا سا ہی اس نے کھایا پیا اس سے زیادہ نہیں تو چھوڑی لائی کہتے ہیں اس کو صحیح سے تینس کرتے ہیں پھر اس کو زبا کرتے ہیں انتھیرانی مرگی کا آج ہمارے ڈیرے پر ہمارے ڈیرے پر کچھ سیکنڈ کچھ سکنڈ رہے گئے ہیں زبا ہونے لگی دیکھ رہے ہیں اس لئے کھانٹا ادھر کیسے ہو گئے ابھی نہیں ماری تو رشی یہ ہمارے ہیں یہ ہمارے ہیں یہ کتی کو ادھر یہ کتی کو لگا ہے اس لئے کتی کا خون نکلے چوکر ختم ہو گئے تھا مرگی زبا کرانے کے بعد آٹی غلی میرے سے چوکر رہے لے مونشزاد کے ابو وہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ گپشہ پوری تھی شکار کے بارے میں پہڑے کے شکار کیسے ہوتا ہے گیدر لومڑ کا کیسے ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج سے پہلے میرا شکار کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے تو باقی ڈوکس کو تھوڑی تھوڑے ڈائی ڈال کرنا باہر دوپر باندھا ہوئے ہیں اس کے ساتھ رات کو بڑی زیادی ہو گئے اس کو کافی زخم ہو گئے ہیں اس کی ملہم پٹی لگا دی ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی چینل پر دو سٹرائکیں آ چکی ہیں تو پھر ملہم پٹی وغیرہ نہیں دکھاتے ڈرتے ہم بہت زیادہ سٹرائک سے اس کو جب کلاری لگی تھی اس کے بعد سے یہ ڈر گئی ہے آپ سے ایک اور پکڑ کے کسی چاردواری کے اندر چھوڑیں گے اور پھر اس کو انشاءاللہ لگائیں گے شکار پر لگ جائے گی باقی وہ ایک جو سے دوسری ماری تھی کسی کے گندم سے وہ بھائی میں ملے تھے وہ بہت شکریہ دا کر رہے تھے کہ شکر ہے آپ لوگ نے ہماری ہے ہماری گندم کی اس نے تباہی اتاری ہوئے تباہی اور باقی یہ والی فی میل کے بارے میں آپ کو اچھا ٹھیک ہے یہ ابھی کال دی آئے گا دیکھنے نہ چھوٹی کر رہے گا دیکھا میں نے کہ کال ہی آئے گا باقی یہ میکسی جو ہے نا سماب شیزاد اماد یہ سب کہتے ہیں دو اور اماد اور شیزاد کے ابو کہتے ہیں دور نہیں ہے وہ گرین جال والا گھر ہے اور وہ سامنے شیزاد بھی چلتا ہوا تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں میکسی ہمارے پاس رہے یا ان کو دے دیں ان کو بھی دینا تو یہ نہیں کہ ان کو پکی پکی دے دیں گے ان کے پاس پھرتی رہے گی ہم روز جائے کریں گے ویڈیو بنائے کریں گے کھول گمائے پھر آئے کریں گے بٹیرے لاکس کو بٹیروں پر شکار پر آدھی کریں گے اور لائٹ اس لئے لینے جا رہے ہیں ایک تو فیمل زخمی ہو جاتی ہے ہمارے پاس لائٹ نہیں ہوتی اور دوسری ویڈیو سے ہی نہیں بنتی تیسرا میں نے آپ سب کو کہا بھی تھا کہ یار اگر کوئی باہر کنٹری سے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو مربانی کریں کوئی لائٹ بیج میں گفت کر دیں گفت نہ کریں ہم آپ کو پی کر دیں گے لیکن باہر کی لائٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ لائٹ اچھی ہوتے ہیں آپ کو پاکستان میں ساری دو نمری ہیں بس چھیک ہے پھر لے ہو باہر کمپنی ہے جی پاس اس کی لائٹ لے لائٹ فیٹ ہو باقی کوئی نہیں ہے لائٹ فیٹ ہو گیا آپ کی طرح اور آپ کی ہماری ویڈ فیمل کی طرح میری ویڈ فیمل زخمی ہے اب میں لائٹ نہیں چھوڑتا رات کو جب اس کو لگی ہے وہ کانٹے تو ہمیں بڑا دکھ ہوا اور ہم نے کہا کیا ہم لائٹ کے پیچھے لائٹ لے کے لائٹ لے کے لائٹ پھر رات کو اچھے کانٹ بکرو کو اندر کر دیا اور ڈاکس باہر ہیں میں اور ڈاکس کو ٹورا پھرہ لگانے کے لئے جا رہے ہیں کل تو ایسے فیمل زخمی ہو گئی تھی تو آج شکار پر نہیں جا سکتے ہیں تو ایسی ہے کہ تھوڑی سی نہ ان کی وردش پر کر رہا ہو جائے گی جو ریٹین وائز یہ چلتی رہتی ہیں اتنا ان کو آج چلائیں گے ریسٹ نہیں دینی اگر ریسٹ دے دینا ڈاکس خراب ہو جائیں گے باقی یار فیمل میرے خیال میں لنگڑا رہی ہے اوہ رات کو شکار کیوں میں سو گیا کیا غلطی ہو گیا تو شیداد بھئی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہم بزدل رہے ہیں ہم لوز رہے ہیں ڈھیلے رہے ہیں ہم پیچھے پیچھے رہے ہیں ہمارا کام تھا کہ ڈاکس سے سر پہ رہتے ہیں جو ڈاکس پہنچتے ہیں تو ہم بھی ساتھ پہنچ جاتے ہیں باقی چلیں رات کو یہ سین تھا کہ ہمارے پاس لائٹ بچھے والی نہیں تھی تو ابھی سما بھئی گئے ہیں لائٹ لینے کے لئے یہ آج اکل ملائی ٹاکس پہ تو اب آپ کے بھو کہتے ہیں کہ مجھے لے کے جانا شکار پہ تو یہ کہ جمعہ خافی بلوک کہہ رہے گا ہے ہاں جو ہم مجھے بھی لے کے جائیں جمعہ چلتے ہیں پھر آج کیا دن ہے آج منگل ہے تو بود جمع راج جمعہ بود جمع راج جمعہ دو راتوں کے بعد مدد تیسری رات کو پھر شکار پہ چلے جائیں گے باقی ہماری ڈاکس چوری کرتے ہیں چور ہیں ہمارے ڈاکس دے دیکھیں چوری کی گندم کھا رہے ہیں چوری کی گندم گلاوکا ابھی بھی اگلی ٹانگ دیکھیں زخمی ہے مطلب خون لگا ہو گئے رات کو یہ رہا کافی 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 زیادہ بلیڈنگ ہوئی تھی کم سے کم آپ اس طرح سمجھ لیں کہ دو گلاس ایسی ہے نا میکسیمم میکسیمم نہیں مینیمم کم سے کم مینیمم دو ایک گلاس سے اس کے زائے ہوئی ہیں رات کو اس نے بہت نقصان کی ہے اصل میں جو دوسری دفعہ شکار میں سوئے نا یہ ٹانگ یہ کیوں لگنا اچھا یہ چھلی یہ پہلے والے شکار پہ اس کی اگلا پنجہ نیچے سے زخمی ہو گئے تھا دوسری شکار پہ در لے کے ہیں نا شیزاد بھئی دوسری شکار پہ نا اس کے یہاں پہ کانٹے لگے ہیں یہاں پہ تین کانٹے لگے ہیں اور پیشلے پارٹ پہ ایک کانٹا لگے ہیں ان جو مطلب چار جو کانٹے لگے ہیں وہ اس کے جوائنٹ پہ لگے ہیں یہ جو جو میرے ہڈی کا جوائنٹ ہے نا اس طرح جو وہ کانٹا بڑھاتی تھی نا آکے چلنے کے لیے تو وہ کانٹا آیا تھا بیچ میں کانٹا آیا تھا بیچ میں کانٹا آیا تھا درد ہوتی تھی پھر یہ ٹینگ تھی چونگتی تھی میں تب شوٹ ڈالتی تھی کہ میں یہ درد ہو رہا ہے اور اس نے ہمارے پہنچے تک نا اس نے کافی کوشش کیا کہ مو سے کانٹا نکال لوں اور سے پہ پہنچوں لیکن اس چیز میں نا کام رہی ہے مو سے کانٹا نہیں نکال پا رہی تھی ماشاءاللہ سے آئی دونوں فیمیلز زور لگا رہی شکار پر نہیں نہیں شیداد بھئی کریں گی شیداد بھئی کریں گی شیداد بھئی شیداد بھئی ڈرے گئی تھے کہ شکار سے اٹھنا جائے کیونکہ وہ ٹینگ گئی ہے چونگ گئی ہے تو یہ لگ رہی ہے شکار پر دوبارہ شیداد بھئی آپ ویڈیو مونچا بولا کریں بہت ایسا بولتے ہیں دوسری باتنا ان کی ڈیرے پر رسیاں پڑی ہیں جو ہم ان کو باندھ کے باہر لے کے آئے کریں پر چیز کر کے لائے کریں جب ہی ڈیرے سے نکلتے ہیں جب ہی ڈیرے سے نکلتے ہیں یاد نہیں رہتا کہ وہ رسیاں اٹھا لیں اور یہ سنگل ہمارے ہاتھ پر لگتے ہیں ارلی دفعہ انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ ہی رسیاں لے کے آئیں گے اس کی تو نہیں ہے لیکن ان دونوں کی آئے پہلی ہم نے سیم آری تھی میں نے اور سیم آب اور شزاد بھئی نہیں وہ اس جگہ پر جا کر ماری تھی یہاں سے سیم آب نے نہیں جی جم کیتا اور میں اور شزاد بھئی وہاں سے اٹھے تھے درخت کے پاس اور سیم آب اور فریاد میں جو ماری تھی وہ گھر کے پاس ماری تھی وہ بھی بیک سائیڈ پر یہ ہم کافی آگیا آگیا اور جو رات کو مس ہوا ہے وہ وہاں پر مرد کافی دور ہے اچھا وہ بٹھا نظر آ رہا ہے اس بٹھے کے پاس رات کو پہلا شکار مس ہوا ہے وہ کی کر کے پاس بس کیا لیں اور جو دوسرا شکار مس ہوا وہ اس بٹھے کی بیک سائیڈ پر مس ہوا ہے دو دو شکار دور دور تھے تو کافی دور تھے رات کو کافی دور گھوم گئے کیوں پھاسری واپس نہیں یار کموتروں کا ایک بچہ پھر سے باہر پڑا ہوئا وہ سائیڈ پر کیسے دیکھوں اب جلدی سے مٹھا کہ اس کو نیچی رکھتا ہوں یہ تو ایک ایک سوائر ہو جائے گا پتہ نہیں ہے کموتر کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پڑا ہوئے ٹھڑنا ہوگا بجار میں تو ہاتھ دو اوہے ہوئے 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 فریز ہوا پڑا ہے فریز یہ پھر کر رہا میں یار اس کو فیڈنگ کرائی ہوئی ہے اور اس کو فیڈنگ میں نہیں کرائی ہوئی یہ مار کی دام لیں گے یہ ہماری چھوٹا سا کلینک یہاں سے چنٹا کے میسور اٹھاتے ہیں اور چھوٹی سنانجھ اٹھاتے ہیں شکر والی نہیں نہیں انسلین والی سوری میں نے بتایا تھا باہر میں لائٹ آف ہو گیا ہمارا بڑے بریڈر اس کو فلیو بہت زیادہ ہو گیا اس کو انجیکشن لگاتے ہیں اور ہمارے سب مرگوں کو سفیدہ ہوتا جا رہا ہے پتہ نہیں چھوٹا ہی ان کے موہ ہوتا 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 ہے سفید مرگی کا دیکھیں نا فیس ہوتا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایسا بتاک کھا گیا انسلین کی سرنج کیا کیسے کیپ وائٹ مرگا کھا گیا کیا کیا یہ رہا دیکھ پتہ نیچے پھینکا ہو نہیں پھینکا کھا گیا اس کالونی میں ایک مرگی کم ہو گیا جو زبا کر دی ہے مرگی کوئی نہیں ہا رہی مرتے جا رہی ہیں مرگی کے بیج میں چھوٹے 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 بہت زیادہ انڈے نگلے اگر اس میں سے ہنڈے نکلیں تو مطلب یہ باری مرگے میں ہماری ریڈی ٹو بریڈ ہنڈے دے دیں گی رات کے ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہے وہاں پر جانور اپنے ونڈا وغیرہ کھا رہے ہیں اور یہاں سے میں نے دیکھا نا دووئی بڑا جو بچہ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا یہ سائیڈوئے پڑا ہوئی ہے دیکھیں دوسرا ہیل رہے ہو رہے ہیں اور ایک ایکسپائر ہو گیا فرسٹ فرسٹ بریڈ تھی ہمارے سیٹ اپ اپیجنز کی اور اسی نے بیڈ نیوز سنا دیا اچھی بلین کو ڈائٹ وغیرہ ڈال رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے میں ونڈا بنا رہوں تو میرے آج چوکر سے بھرے ہوئی ہیں فرسٹ فرسٹ بریڈ تھی ہمارے دیرے کی اور فرس فرس گوڈ نیوز تھی فرس فرس نیو نیو انٹری تھی اور بیڈ نیوز میں بدل گیا یار شٹ اس بچے کے آگے کوئی اینٹ وغیرہ یا کوئی سپورٹ دینے پڑے کی جی تاکہ باہر نہ نکلے باہر نکلتے ہیں وہاں پر تھنڈ سے مار جاتا ہے ایک تو باہر کی لائیڈ بھی فیوز ہوگی اس نے ٹینشن دی ہوئی ہے آدھی رات میں میں اینٹ کا ٹوٹا گان سی دونوں یہ نہیں یار یہ دو لے گی جاتے آشی میں نے پہلے رکھ دی ہوتی لیکن کہتے ہیں جب تک نقصان نہیں ہوتا تب تک کل کام نہیں کرتی نقصان ہوئے تو کریں کام کر لیے لیکن دکھ ہو رہے ہیں آخا مخا بچے ایکس باہر ہو گئے چھوٹی سی لاپروائی کیا یہاں سے دن دن ہوگے میں نے آپ کو اپنی کیٹو نہیں دکھائی آپ لوگوں نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ مان بھائی آپ نے کیٹو نہیں دکھائی تو کیٹو آئے بھی ہے ڈے دے پر لیکن فرحال باہر نکل گئی ہے ادھر تو پیجر آگئے کیٹو کی جگہ بنی بھی ہے یہ والی یہ تھوڑی سی خراب ہوئی ہے یہاں پر کھل پڑی ہوئی تھی تو اس کو سیٹ کر دیں پہلے کیٹو کی یہ جگہ ہے اور کیٹو فیلحال باہر گھنے پر نکل گئے مجھے کیٹو کا ڈر لگ رہا ہے کہ سٹریٹ کیٹ یا سٹریٹ ڈوگ نا کیٹو پر اٹیک نہ کر دیں تو ہو سکتا ہے ایک دو دن میں کیٹو کا بند کر رہے ہیں پکا پکا کیونکہ کیٹو یہاں پر ریٹ سکھا رہی ہے اس کا بینی فیٹ ہے کیونکہ ہماری چیزیں خراب نہیں ہوتی لیکن کیٹو جو باہر جا رہی ہے نا تو کیٹو یہاں کسی کے گھر چلی جائے گی کیونکہ آس پاس آبادی ہوگی پہلے خاص آبادی نہیں تھی مطلب پہلے یہ نہیں کہ دو چار مینے کافی ٹائم پہلے مطلب تین چار سال پہلے آبادی نہیں تھی اب کافی آبادی ہے اور کوئی نا کوئی کیٹ کو پکڑ لے گا نہیں تو سٹریٹ ڈوگ یا سٹریٹ کیٹس وغیرہ نا کیٹس پر اٹیک کر سکتی ہیں تو کیٹ کو ہمیں بند کرنا پڑے گا ہاں خوش ہو بچے کو مار کر خوش ہو شاباش قاتل اس ہی اپنی بچے کی خود قاتل ہے